اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو کچن ویڈ شاہستہ آج ہم بنا رہے ہیں فروٹ ریفل ہم نے کیک لیا اس کے لئے اس کو اس طرح سے کٹ لیا کسٹر کو پکا کے ٹھنڈا کر لیا اور یہ ہم نے کریم لیا ہے بزار میں مل جاتی ہے فریش کریم اور یہ ہم نے لیا جی جلی لیا اس کو ہم نے ٹکڑیوں میں کٹ لیا یہ ہم نے فروٹ کوکٹیل لیا ہے ڈبا یہ آپ کی مرضی ہے آپ یہ نہیں لینا چاہتے تو آپ فریش فروٹ بھی لے سکتے ہیں اور یہ ہم نے اس کا پانی لیا ہے اور یہ ہم نے یہ کین ہے جو مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے اگر یہ ڈالنا چاہیں تو یہ بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ فریش فروٹ ڈالنے اچھا جی اب شروع کرتے ہیں فروٹ ٹریفل کے لیے ہم نے یہ کسٹر بنانے اور یہ فل فیٹ ہم نے یہ دودھ لیا ہے دودھ ہم نے ایک لیٹر ڈالنے اور یہ ہم نے ہاف کپ لیا ہے دودھ کا اس کے اندر چار چمچ میں کسٹر کے ڈالوں گی اس کو علیدہ سے گھول لیں گے اور ڈالنے کی کسٹر جتے ہیں اور ہم نے جگول لیا ہے آٹھ کھانے کے چمچ ہم نے چینی لیا ہے اب ہم ایک کلو دودھ ڈالیں گے یہ ہم نے آٹھ کھانے کے چمچ چینی لی تھی اب ہم اس کو دودھ میں ڈال لیں گے اس کو بالا دلوائیں گے چینی ڈال کے ہم نے دودھ کو بالا لیا ہے اب ہم ڈالیں گے کسٹر کسٹر ساس آٹھ ڈالیں گے اور اس کو بھزکر کر لاؤں گے اب ہم اس کو چھے سات منٹ تک پکائیں گے اچھی طرح سے پک دیں گاڑا ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے کسٹر ہمارا پک چکا ہے اب ہم تھنڈا کریں گے اس کو ہم نے ایک پیکٹ جیلی کا لیا ہے ڈیڑھ کپ ہم نے پانی کا لیا ہے ایک گلاس ہاف گلاس ڈیڑ گلاس ہمارا پانی کا ہو گیا پانی ہمارا کو بالا آگیا اب یہ پورا پیکٹ جیلی کا اس میں ڈالیں گے بسم اللہ اس طرح سے اس کو ہلا تیرن ہے جب پوری طرح گھل گئی تو اس کو اتار لیں گے ہماری جیلی جو ہے تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے بسم اللہ بسم اللہ تھوڑی دیر ہم بائی رکھیں گے پھر ہم تقریباً دس میلٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے بسم اللہ بسم اللہ آج بدیا سías ہم اس کے لیے ڈالیں گے іс طرح سے ڈالیں گے ہم تھوڑے سے ڈالیں گے کوکٹیل اس کے اوپر ہم تھوڑی سی جیلی بھی ڈال لیں گے اس طرح سے اب ہم ڈالیں گے کسٹر بسم اللہ یہ دیکھیں ہمارا کسٹر جو ہے یہ تھنڈا ہو چکا ہے اس طرح سے ڈالیں گے اس کے اوپر ہم پھرکے ایک رکھیں گے اب پھر ہم ڈالیں گے کوکٹیل اس طرح سے ہم ڈالیں گے اب پھر اس کے اوپر ہم کسٹر ڈالیں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم سارا ڈالیں گے کسٹر اس کے اوپر اچھا جی اب ہم اس کے اوپر کریم ڈال دیں گے اس طرح سے اچھا جی اب ہم نے کریم لگا لیا اس کے اوپر ڈال دیا اب ہم کوکٹیل جو بچے ہیں وہ ڈالیں گے اس طرح سے سارے ہم رکھ دیں گے اور سیڈوں پہ ہم ڈالیں گے ڈالیں گے اور سیڈالیں گے روٹ ریفل تیار ہو گیا اسی طرح سے آپ بھی بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا ضرور اپنے ٹرائی کرنی ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ